سکس منت سو گئے ہمیں ڈی سیونٹین اسلامباد بیریہ سے شفٹ ہوئے میں نے ابھی تک ایک بار بھی ہیر کٹ نہیں کروایا ڈی سیونٹین سے میں نے نہیں بلکہ رومان نے بھی تو آج ہم فرسٹ ٹیم ہیر کٹ کروانے لگیں ڈی سیونٹین سے پلاس ٹیم آپ میرے بڑے بال دیکھنے پھر کیا پتا آپ کو کتنے مہینے بعد میرے یہ بڑے بال دیکھنے پڑیں گے کٹیں وال اور اور کٹیں جانے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے دینل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دانی بلوگز ویلکم بیک ٹو ڈی نیو بلوگز نیو یور سیل بریٹ کرنے کے بعد کل فرسٹ جنوری کو ہماری گھر واپسی ہو گی تھی اور تقریباً سات آٹھ دن رہے ہیں ہم نانو کے گھر جو کہ کافی ٹائم بنتا ہے پورا ایک ویک ہم نانو کے گھر رہے ہیں اور کافی ٹائم بعد رہے ہیں اس سے پہلے ہم بہت پہلے رہے تھے نانو کے گھر اتنا ٹائم وہ بھی اتنی دس بارہ دن لیکن اس بار صرف میں اور رومان رہے تھے باقی فیملی گھر تھی دو دن کے لئے آئی تھی ماما اور ساتھ چھوٹی سسٹرز تو وہ دو دن رہی تھی پھر ان کے ساتھ ہم کل واپس آگئے ہیں اور میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا ہماری جو ونٹر ویکیشن تھی وہ ایکسٹرینڈ ہوگی تھی پہلے ہم نے جانا تھا دو جنوری کو یعنی آج اگر سکول اوپن ہوتے تو آج ہم نے سکول جانا تھا لیکن چھوٹیاں ایکسٹرینڈ ہوگی ہیں اور اب ہم نے جانا ہے نو جنوری کو سکول آج گھر واپسی ہوئی ہے انشاءاللہ اب واپس سے اپنی روٹین بنانی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے گھر میں ایک اپنی الگ سے روٹین ہوتی ہے بندے کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کس ٹائم کیا کر کرنا ہے تو ادھر یہ تھا ہمارے سب کزنز خالہ اور ساتھ مامو گٹھے ہوئے تھے سب ہم کھانا کھا کے بیٹھتے ساتھ کیوا پی رہے اور آپ کو پتا ہے بریانی والے ولوگ میں میں نے دکھایا تھا باتیں کرتے کرتے ٹائم کا پتا ہی نہیں چلتا اتنے عرصے بعد سب گٹھے ہوتے ہیں تو ٹائم ہو جاتا ہے کبھی دو اور ڈائی تو اسی طرح سارے دن ہمارے یہی روٹین تھی رات کو لیٹ سونا صبح جلدی اٹھ جاتے تھے کیونکہ صبح نانو صاحب کو جلد ناشتہ کیا کر اور سب کچھ پھر ناشتہ ہم تقریباً آٹھ ساڑے آٹھ وجہ تک کر لیتے تھے اور پھر جس نے جو مرضیہ کرنا ہے وہ کر لے انشاءاللہ آج سے روٹین بنے گی اور جتنے دن ہم نانوں کے گھر رہے ہیں ہماری فجر کی نماز بھی قضاء ہوتی رہی ہے اور دوسرا مجھے نماز پڑھنے میں ایک تھوڑی سی دکت بھی ہو رہی ہے کیونکہ میں نے شاید آپ کو بتایا چیزیں سوالے ولوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے گھٹنے میں چوٹ لگی ت صرف میرا گھٹنہ زخمی نہیں بلکہ میری یہ پوری رائٹ سائیڈ زخمی تھی خالہ کہہ رہی سی کہ تو وہ نظر لگی ہے اپنی نظر اتارو میں نے کہا مجھے کس نے نظر لگانی ہے لیکن پھر بھی میں نے پھر روز کے بعد نماز پڑھی ہے دعا کیا ہے اللہ پانک سے بہتری کی آپ کو میں دکھاتا ہوں مجھے کیا کیا چوٹ لگی اور کیسے لگی ہے سب سے پہلے جو مجھے لگی ہے وہ تھی گھٹنے کی چوٹ اور وہ اب کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے یہ آپ کے سامنے نظر میں نے اس پہ بہت ویسلین لگائی ہے نانو نے کہا سرسو کا آئل لگاؤ وہ لگائے بہت کچھ لگائے لیکن اب کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے اور پھر سیکنڈ نمبر پہ مجھے ہو گیا ہے یہ انگلی پہ یا بھی آپ کو شاید صحیح نظر آ رہا ہو یا نہیں یہ ادھر مجھے دانہ نکلے جس میں پیپ پڑ گی تھی اور یہ پوری انگلی میری زخمی ہو گی تھی جس کی وجہ سے تو اب یہ بھی الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہے خون نکلتا ہے لیکن اب شکر ہے کافی بہتر ہے پھر تھرڈ نمبر پہ آتا ہے میرا پاؤں پاؤں کا بڑا مزے کی سٹوری ہے ہم سب نے کھانا کھایا ہے اب دن تو میری خالہ کہہ رہی تھی میرا دل ہے مجھے کیوا بنا کے دو تو میں نے کہا چلو میں بنا دیتا ہوں میں نے کیوا بنانا سٹارٹ کی ہے تو ابھی کیوا میں نے پکڑا ہی تھا پتہ نہیں وہ جس میں کیوا بنا رہا تھا وہ سلپ ہوئی ہے وہ جو سارا گرم کھاوا تھا وہ آ کے میرے پاؤں گر گئے اور پاؤں کا بھی میرا یہی حشر ہوئی ہے ادھر ادھر ادھ یہ پورا مجھے چھالا بن گیا تھا اب یہ کل چھالا پھڑا ہے اس میں سے ساری پیپ نکلی ہے اور اب یہ بھی کافی حد تک بہتر ہے تو اس طرح میں کافی زخمی رہا ہوں اور مجھے وضو کرنے میں اور نماز پڑھنے میں کافی دکت ہو رہی تھی اور کافی مسئلہ ہو رہا تھا لیکن الحمدللہ اب سے روٹین بنے گی اور اب کافی حد تک میں بہتر ہوں ابھی ٹائم ہو رہا ہے چار اور ہم دیکھنے کرکٹ میچ زور کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی ہے پھر اس کے بعد تھوڑی در پیپر ریوائز کی ہے جو دو پیپر ہمارے رہتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پاکستان سٹڈیز اور اسلامیات کا وہ تھوڑی در ریوائز کی ہے اب ماما نے بنائے فروڈ چارٹ ایک لوڈڈ فروڈ چارٹ یہ چیک کریں کتنا ماشاء اللہ زبردست فروڈ چارٹ ہے گھر کے فروڈ چارٹ کا اپنا ہی مزہ ہے مجھے باہر کا فروڈ چارٹ بلکل بھی اچھا لگتا باقی دوسرا چلنا چارٹ ہوگا رہا کھانے ہو جاتے لیکن فروڈ چارٹ نہیں کھانے ہوتا ماشاء اللہ چیک کریں کتنا لوڈڈ فروڈ چارٹ ہے اوپر اندر آر جگہ اس کے ڈرائی فروڈ ڈالے ہیں کاجو پستا بادام اور سارا کچھ اور سارے فروڈ ڈالے میں ابھی اس کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رہی جی ہماری فرسٹ بائٹ فروڈ چارٹ ہی خجور بھی ڈالی بھی اس میں اتنا کرنچی ہے ڈرائی فروڈ مو میں اتنا زبردست ٹیسٹ رہے اگر آپ لوگوں نے کھانا ہے تو آج میرے ساتھ رومان بھی انجوائے کر رہے ہیں یار سردیوں میں اتنی جلدی ٹائم گزیتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا میں اندر بیٹھا میچ دیکھتا رہا ہوں پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑی ہے تھوڑی در موبائل دیکھیں باہر جاؤ گے دیکھیں اندھیرہ ہو گیا ابھی بابا کی واپسی ہوئی ہے اور میں اور رومان ابھی جانے لگے ہیں ہیر کٹ کروانے کے لئے اور فرس ٹائم ہیر کٹ ہم کروائیں گے ڈی سیمیٹین اسلامباد سے سکس منت ہو گئے ہمیں ڈی سیمیٹین اسلامباد بیریہ سے شفٹ ہوئے میں نے ابھی تک ایک بار بھی ہیر کٹ نہیں کرویا ڈی سیمیٹین سے میں نے نہیں بلکہ رومان نے بھی تو آج ہم فرس ٹائم ہیر کٹ کروانے لگے ہیں ڈی سیمیٹین سے چار بار کروائے ہیں لیکن وہ ہم صدر سے کرواتے رہے ہیں بابا کے ساتھ تو میں نے آپ کو کافی بار بلوگ میں دکھا ہے وہ صدر جدر ہم جاتے ہیں بابا کی فرنڈ بھی ہیں تو ہم ادھر سے کٹنگ کرواتے ہیں حسنین نام ہے ان کا تو آج ڈی سیمیٹین سے کرواتے ہیں کٹنگ اور دیکھتے ہیں کیسی کٹنگ کرتے ہیں ہیر سالون تو بھرے پڑے ہیں ادھر پورے مرکز میں جگہ جگہ ہیر سالون ہے لیکن مجھے ایک ڈر تھا اس وجہ سے میں نہیں کروائے ہی بھئی نے ایک دفعہ ادھر نیچے مرکز سے کٹنگ کروائی تھی تو انہوں نے کہا تھا میرا ہیر کٹ اس نے خراب کر دی ہے تو اسی وجہ سے میں نے کٹنگ ہی نہیں کروائی اور ابھی ہمارے کافی بڑے بال ہو چکے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں کتنے کتنے بڑے بال ہیں اور سینڈ اپس کے دنوں میں بھی مجھے تین چار دفعہ سکول کے سٹاف نے بولا ہے کہ کٹنگ کرو کٹنگ کرو کٹنگ کرو میں نے کیا آج کرواؤں گا کل کرواؤں گا اسی طرح کرتے کرتے ساری ونٹر ویکیشن گزر گی اور اب جا کے فائنلی میں کٹنگ کرواؤں گا اور اتنے بال اچھے بھی نہیں لگتے تھوڑے مطلب سیٹنگ ہو خیر آونا پھر بڑے بال ہوں پھر اچھے لگتے ہیں ابھی چلتے ہیں اور کٹنگ کرواتے ہیں گڑی بھی ہم نے نیچے لے کے جانی ہے بلکل نیو گڑی ہم نے جب شاپنگ کے لیے گئے تھے تو ہم لے کے آئے تھے تو ابھی بلکل پتہ نہیں کام نکالی نیو سیڈ ڈالیں ہم نے ایک یہ بھی اور ایک اور سیل ادھر ہی کہیں پڑا تھا تو وہ بھی ہم نے ٹرائی کیا تو یہ گڑی بلکل چل رہی نہیں ہے تو نیچے بابا کہتے ہیں چیک کروالو تو ساتھ اس کو بھی لے جاتے ہیں چلیں بھئی رومان بھی جا رہا ہے میرے ساتھ کٹنگ کروانے کے لیے ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کو ہی نہیں کیا کہ ہم نے کون سی ہیئر سیلون سے کٹنگ کروانی ہے اسی وجہ سے ہم گاڑی بھی جا رہے ہیں تو پتہ ہے رومان کوئی ایڈیا ہے کون سا اچھا سیئر سیلون ہے یہ علی بھائی سے پوچھ لیں کدھر ملیکہ کے ساتھ علی بھائی سے پوچھ لیتے ہیں علی بھائی کیا بتا کرواتے ہوں جے سیون سے کروائی تھا جے سیون سے تو یہ اچھا ہے یہ کروائی تھا چلیں ٹرائے کرتے ہیں فرس ٹائم ہی ہے تو پہلے چلتے ہیں پہلے کو گڑی ٹھیک کرواتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کٹنگ کروائیں گے جس کی بات کر رہے ہیں وہ یہ سامنے کھلا ہے ینگ سٹار کے نام سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہیئر سالان ہے لیکن پہلے ہم چلتے ہیں نیچے مرکز پھر واپسی پہ دیکھتے ہیں یہ شاپ پہ آگئے ہیں بھائی ادھر ہم گڑی ٹھیک کروائیں گے ابھی جو ہے گڑی ہم نے دے دیئے بھائی کو انہوں نے کہہ ساڑھے سات بجے لے جانا گڑی ابھی ہم جا رہے ہیں گھر گاڑی ہم گھر پارک کریں گے اور پھر جائیں گے پیدل ہیر سالان گھر کے سامنے یہ ہے تو اتنا دور نہیں ہے تو جیسے پیدل ہی جائیں گے گھر میں کبھی بھی گاڑی ضرورت ہو سکتی ہے اس سے جیسے ہم پہلے گاڑی کو گھر پارک کریں گے تو لائٹ ہی گہی ہے اب چلتے ہیں بھائی کٹنگ کے لیے کیا پتا شاپ پہ بھی لائٹ ہی نہ ہو لیکن چلو چلتے ہیں جیدر بھی میری نظر پات رہے ہیں کہیں بھی لائٹ نہیں ہے صرف ینگ سٹار جیدر ہم کٹنگ کروانے جا رہے ہیں اس کے پاس لائٹ ہے اور کافی اچھا ہیر سالان یہ ابھی ابھی کھول ہے نا ہے نا سٹار ہیر سالان اسلام علیکم میں نے اوپر سے اتار دی ہے اور آپ کریں گے بھائی کٹنگ اچھا آپ نے اچھی سی کٹنگ کرنی ہے آپ کا ولوگ بان رہا ہے اور میں فرسٹ ایم ڈی سیمٹین سے کٹنگ کروانے لگا ہوں انشاءاللہ ارمان کون سی کٹنگ کروانے لگا ہوں میں کیڑٹ کٹ آپ کو مشورہ دیں اتنے بڑے بڑے بالے مارے کیڑٹ کٹ پھر میں بھی کیڑٹ کٹ کروانوں چلیں دیکھتے ہیں سکن نظر آنے شروع وہ نہیں کرو بس سیٹنگ نارمل سے کرو اور ایسے مال بڑا اچھا بنایا ہے آپ نے شاپ کا مجھے سب سے اچھی یہ ہی لگی ہے اس وجہ سے میں ادھر ہی آیا ہوں رومان نے بھی مجھے اس ہی کا آئیڈیا دیئے نہیں نہیں بہت شکریہ اصل میں ہمیں ہو گئے سیونتھ منت ادھر شفٹ ہوئے لیکن ابھی تک ہم نے ادھر سے کٹنگ نہیں کروائی میرے کزن آئے تھے نا انہوں نے کہیں سے کٹنگ کروائی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے بال خراب کر دیئے اس نے تو اس وجہ سے پھر میں چلیں انشاءاللہ چلیں آپ میرے بڑے بال دیکھنے پھر کیا پتا آپ کو کتنے مہینے بعد میرے یہ بڑے بال دیکھنے پڑیں گے بھائی نے ہمیں ریڈی کر دیئے کٹنگ سے پہلے جس کی وجہ سے اندر کپڑوں کی طرف بال نہیں جاتے تو بھائی ہماری کٹنگ کریں گے ایک زبردست سے کٹنگ بھائی میں نے آپ کو کہا تھا تکلپ نہیں کرنا بھائی جوس لے شکریہ ہے جب ہماری کٹنگ کر رہے تو بھائی بڑی میں نے تے رام رام سے کٹنگ رومان کی بھی جاری ہے بھی کٹنگ اور بھائی کتنا ٹائم مور لگے گا تقریباً آدھا کھنٹا لگے گا اور چلیں دیکھتے ہیں اللہ اچھا سا ریزرٹ آئے چلیں بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں نا اوپر سے کتنے کٹنے سائیڈوں سے کافی محنت کر کے بھائی نے سیٹنگ کی ہے ابھی آپ کریں بہت بڑے وال ہو گیا نا تھوڑا سا کام کریں اور مٹ تک لیں مطلب زیادہ کٹنے وال اور کٹنے وال اور کٹنے وال آپ نے کٹتے ہیں بھائی بھائی گھر کی کھیتی ہے بڑی ہو جائے گی بھائی بس پہلے ایسے بلکل اندیر اندیرہ لگ رہا تھا اب لائٹ آئی ہے اور رومان کا کافی حد تک کام ابھی رہتے ہیں میرا ڈان ہو چکے میں آپ کو فائنل لوگ دکھاتا ہوں ابھی جی ہمارے ہیڈ ڈرائے سے بال بنیں گے بھائی یہ رہی بھی ہماری فائنل لوگ بھائی نے کافی منت کی اس کے بعد پر ہمارے ہیڈ ڈرائے سے بال بھی بنائے اور اب رومان کی کٹنگ ہو رہی ہے اس کا بھی دکھاتے ہیں بھائی ہماری کٹنگ تو بڑی زبردست کی ہے کیا نام ہے بھائی آپ کا اسد اور آپ کا وکار حسن اب رومان کی کٹنگ ہو رہی ہے اس کا کتنا ٹائم رہتا ہے ہو گیا اور ساتھ انہوں نے ہیٹر بھی لگایا کافی اچھا کمرا گرم ہو گئے ہمارے ٹائم 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 میری کٹنگ تو بہت ہی ضبردست ہوئی ہے برومان کی چیک کرتے ہیں تمہیں پسند آئیے دونوں کی کٹنگ بہت اچھی ہوگی ہے ان بھائی نے بڑی محنت کی ہے بکار بھائی اور ازجد بھائی آپ نے بڑی محنت کی ہے تینکیو سو مچ بڑی عزت دیا آپ نے ہمیں اور چلے چلے انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی آپ سے ضرور کٹوائیں گے اور ہمیں بہت کٹنگ پسند آئی ہے دونوں کی اس کی بھی بڑی باریکی سے اور میند میند جسے کہتے ہیں نا وہ آپ نے کٹنگ کی ہے ماشاءاللہ تو تینکیو سو مچ چلے ارمان چلے بھائی کٹنگ الحمدللہ ہماری ہوگی ہے اور دیکھیں ہم کٹنگ کے رادی سے گئے تھے ان بھائی کے ساتھ گپ شپ بھی ہوگی ہے اور جس طرح ہمارا شک تھا کہ کٹنگ ادھر اچھی نہیں کرتے ڈی سیونٹین میں وہ بھی دور ہوگیا ان بھائی نے بتایا ان کی تین برانچی رہے ہیں ایک جی سیونٹ میں ایک مرکز میں اور ایک یہ نیو اپن ہوئی ہے تو ابھی چلتے ہیں گھر دونوں کی ماشاءاللہ کٹنگ بڑی آؤٹ کلاس ہوئی ہے زبردست ابھی کٹنگ کروا گے گھر آپ سے ہو چکی ہے اور مجھے تو بڑے زبردست بال لگے ہیں رومان کی بڑی اچھی کٹنگ ہوئی ہے آپ بھی بتائیں کمنٹ سیکشن میں میرے وال کیسے لگ رہے ہیں پری ریز راؤ بتاؤ کٹنگ کیسی ہوئی ہے ہیرو لگ رہی ہو ہیرو ہیرو لگ رہے ہیں آپ بھی شہزادی لگ رہی ہو تو ابھی جلدی سے لیتے ہیں شاور اور کیوں کہ شاور نہ لو پھر ہر جگہ بال گرتے ہیں اور پھر وہ چپتے ہیں بعد میں مجھے تو بڑے برے لگتے ہیں جلدی سے شاور لیتے ہیں پھر اس کے بعد ماما کو لے کے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس اور آپ کے سامنے میں نے گھڑی دی تھی ٹھیک کروانے کے لیے وہ بھی لینی ہے سو آج کا ولوگ یہیں پر ان کرتے ہیں امید آپ لوگوں کو ولوگ پسند ہے ہوگا اگر ولوگ پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی دوائیں مزید یوم سپورٹ کرتے رہیں تھانکیو اینڈ اللہ حافظ